بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کیا آپ سب لوگوں کا امید کرتا ہوں بہت اچھے سے ہوں گے اللہ پاکی ذات آپ اپنا خاص کرم اور فضل ہمیشہ بنائے رکھیں آج ایک ٹپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے بلکہ دو کوئسٹن ہیں کلاسیفکیشن تھیوری اینڈ پریکٹس کے ایک سوڈنٹس تھے انہوں نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی تھی شاید لاسٹ پیپر میں یہ کوئسٹن آئے ہوئے ہیں ان کو ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے جو آج کوئسٹن ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ کمپیریزن کرنا ہے ہم نے یو ڈی سی میں ایل سی اور ڈی ڈی سی یہ تینوں سکیمیں ہیں جو فرس سمیسٹر کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ میں ساری سکیمیں جو اب وہ ڈیٹیل سے انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا لیکن ابھی یہ جو شاید ان کی کوئس اپلی ہے یا پھر ان کا یہ کوئسٹن تھے تو ان کو کلیر نہیں ہوئے تھے کوئی اس طرح سے کوئی مسئلہ ان کے ساتھ درپیش آ رہا تھا تو ان کے لیے یہ میں خاص بنا رہا ہوں لیکن جو نیو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جب میں کلاسیفکیشن کو شروع کروں گا تو یہ تمام طرح ڈیٹیل سے کلاسیفکیشن کی جو سکیمیں ہیں ان کا کیا کام ہے کس لیے استعمال کی جاتی ہیں یا کیا بلا ہے یہ اس کے بارے میں یہ وہ میں ان کو جو اب لازمی پڑھاؤں گا جب میں کلاسیفکیشن شروع کروں گا لیکن آج کا جو ٹپک ہے یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی تو ہم نے موازنہ کرنا ہے ڈی ڈی سی میں ایل سی میں اور یو ڈی سی میں یہ تینوں جو سکیمیں ہیں تینوں سکیموں کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ موازنہ کرنا ہے تو چلے سٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کراس کمپیریزن امانگ ڈی ڈی سی ڈی سی ڈی سی ڈی سی ڈی سی کلاسیفکیشن سکیم یہ کوئیسن آیا تھا غالباً لاسٹ ایئر میں کلاسیفکیشن تھیوری اینڈ پریکٹس کا یہ کوئیسن ہے اس میں یہ جو ہے وہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ کراس کمپیریزن ہے ڈی ڈی سی ڈی سی ڈی سی ڈی سی ڈی سی ڈی سی کے تینوں جو سکیمیں ہیں ان کا ایک کمپیریزن آپ نے کرنا ہے یہاں پر یہ ایک چیز میں واضح کرتا چلوں بلکہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو اس چیز کا بتا چکا ہوں کہ آپ نے کوئیسن پیپر میں سب سے پہلے کوئیسن کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ نے جواب کس چیز کا دینا ہے کہ اگر آپ کو کوئیسن ہی نہیں سمجھ آئے گا تو آپ جواب کس طرح سے دے پائیں گے آپ جواب نہیں دے پائیں گے اس لیے پہلے آپ بڑے ہی سکون کے ساتھ پہلے آپ کوئیسن کو ریڈ کریں اب یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے بلکل آسان سوال ہے دی دی سی کے بارے میں کچھ بتانا ہے پھر یو ڈی سی کے بارے میں پھر ایل سی کے بارے میں یہاں پہ اس کی خامیاں خوبیاں یہ وہ لڈر پڈر کچھ بھی نہیں لکھنا کیونکہ اس میں سوال میں انہوں نے کو خامیاں خوبیاں میرٹ ڈی میرٹس یہاں پہ نہیں پوچھا اور دوسرا میں نے یہ آہ پہ جس طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا آپ نے اس طرح سے بطل جس طریقے سے میں نے سلائڈ بنائی ہو اس طریقے سے آپ نے نہیں لکھنا بلکہ آپ نے تین کالم بنا لینے ہے اس کے اس ایک میں ڈی ڈی سی دوسرے میں یو ڈی سی اور تیسرے میں ایل سی تینوں اس کیموں کے اوپر آپ نے نام لکھ لینے ہے نیچے آپ کے جو تین لد لدہ کالم بنے ہوئے ہوں گے آپ کے پیپر میں اسی طرح سے ایک پوائنٹ ڈی ڈی سی کا دوسرا پھر یو ڈی سی کا پھر تیسرا ایل سی کا تینوں کے پوائنٹ آپ نے لد لدہ اس طرح لکھتے جانے ہے اور آپ کا جو ہے وہ کراس کمپیریزن سوال بڑے ہی اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا اور آپ کو اچھے مارکس مل جائیں گے اس میں اگر آپ اس طریقے سے اس کو لکھیں گے لیکن میں نے جو جہاں پہ جس طرح سے لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے فالو نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ وقت کی بچت کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کیونکہ اگر میں یہاں پہ کالم اگرہ بناتا تو یہ فانٹ جو ہے وہ بلکل پھر چھوٹا ہو جانا تھا اور اس میں تھوڑے سی جو ہے وہ مجھے پرابلم آ جانا نہیں تھی لیکن جب آپ پیپر کے اوپر کاغذ کے اوپر بنائیں گے تو تین کالم بنا کے اس کو جو ہے وہ واضح کرنا اس کو لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ اس سے ایک اچھا امپریشن پڑے گا پیپر چیکر کو بھی اب شروع کرتے ہیں جو ڈی ڈی سی ڈیوی ڈیسیمال کلاسیفکیشن ڈیوی ڈیسیمال کلاسیفکیشن کے بارے میں جو سٹوڈنس جو ابھی فرس سمیسٹر میں ہیں ان کو بھی بازہ کرتا چلوں کہ جب میں کلاسیفکیشن تھیوری اینڈ پریسٹس شروع کروں گا یہ سبجیکٹ شروع کروں گا تو اس میں آپ کو یہ ساری جتنی بھی سکیم میں ہیں کس کس نے بنائی ہے کیا کیا ان کے کردار ہیں یا جو کلاسیفکیشن سکیم ہے وہ کس لیے ہوتی ہے جب ہم پڑھیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا دیا جائے گا یہ ایک سٹوڈنس ہے یہ شاید ان کی کوئی سپلی بگرہ ہے یا ان کو یہ ٹاپک کلیر نہیں ہوئے تھے پہلے تو ان کے لیے میں یہ سپیشل جو ہے وہ اس کو بنا رہا ہوں اس لیے فرسٹ میسٹر کے جو سٹوڈنس ہیں ابھی جنہوں نے لائبری سائنس کو سٹارٹ کیا ہے ان کے لیے جب سٹارٹ کروں گا تو پھر جب تفصیل سے ساری سکیمیں کلاسفکیشن کو شروع کریں گا تو پھر ان کو جو ہے وہ پتا چل جائے گا لیکن یہاں پہ ایک متسر دیوی ڈیسیمل کلاسفکیشن سکیم میلول ڈیوی میلول ڈیوی نے اس کو جو بنایا تھا اسی کے نام سے اس کو دیوی ڈیسیمل کلاسفکیشن سکیم جو ہے وہ کہا گیا ہے اس سکیم کو حرارکی نظام کے تحت جزائن کیا گیا ہے کہ اس سکیم کو جو ہے وہ حرارکی نظام کے تحت جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس سکیم میں علوم انسانی کی تقسیم اشاریہ کے استعمال سے کی گئی ہے اشاریہ کے استعمال سے جو ہے وہ انسانی علوم کی تقسیم جس میں کی گئی ہے کہ جس طرح 297 جو ہے اسلام کا نمبر ہے اور اس کے آگے اگر جو ہے وہ قرآن و حدیث کا نمبر لگایا جائے تو پھر اس کے ساتھ اشاریہ لگانے کے بعد آگے جو قرآن و حدیث کا نمبر ہے اس کو جو ہے وہ لگایا جاتا ہے یہ جو ہے اس طرح سے اشاریہ کا استعمال اس میں کیا گیا ہے اس سکیم میں کلاسیفائر شیڈول تک رسائی دو طریقوں سے حاصل کرتا ہے بلواستہ اور بلاواستہ اب کلاسیفائر جو ہے وہ کلاسیفائر کس کو کہتے ہیں جو کلاسیفکیشن بوکس کی جو لائبریری میں کلاسیفکیشن کرتا ہے اس نے کلاسیفکیشن کہاں سے کرنی ہوتی ہے اس نے ڈی ڈی سی کو جہاں پر اب پاکستان میں جو زیادہ تر کلاسیفکیشن ہو رہی ہے بلکہ تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ ڈی ڈی سی کو ہی استعمال کیا جا رہا ہے ڈی ڈی سی کلاسیفکیشن کو ہی استعمال کیا جا رہا ہے کلاسیفائر جو ہے لائبریری کے اندر جتنی بھی بوکس آپ شلو کے اندر رینج ہوئی پڑی ہوتی ہیں ان کے نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارا کام جو ہے وہ کلاسیفائر کرتا ہے لائبریرین کرتا ہے لائبریرین بھی کرتا ہے کلاسیفائر بھی کرتا ہے یہ دونوں جواہو مل کر اس کام کو کرتے ہیں اور اس لیے جواہو اس کو جواہو کلاسیفائر کو یہاں پر اس سکیم میں بہت زیادہ آسانی حاصل ہے شیڈول تک رسائی دونوں طریقوں سے ڈریکٹ بھی چلا جاتا ہے اور بلواسطہ آگے اشارے بھی دی جاتے ہیں کہ یہ چیز یہ سبجیکٹ یہ ٹاپک آگے فلان فلان جواہو ٹیبل میں ہے فلا جگہ پر یہ جو موجود ہے وہاں سے آپ اس کو دیکھ کر اس کا نمبر لگا سکتے ہیں اس سکیم کی جلد اول کے احتتام پر تین خلاصے دیئے گئے ہیں جس سے کلاسیفائر کو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ مذکورہ مواد کو کس موضوع میں جگہ دینی ہے مطلب اس میں وسیع طور پر جلد اول کے اینڈ پر احتتام پر تفصیل دی گئی ہے جس سے کلاسیفائر اس کو نمبر بندی کرنے میں کلاسیفکیشن کرنے میں بہت زیادہ اور موضوع کی کون سا موضوع اور اس کو کون سا نمبر لگنا ہے اس میں اس کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اس سکیم میں کلاسیفائر شدول تک رسائی دو طریقوں سے حاصل کرتے ہیں یہ پہلے بھی ہم پڑ چکے ہیں لیکن اس میں پھر دوبارہ کہیں ٹائپنگ کی تھوڑی سی گلتی ہو گئی ہے اس وجہ سے وہ دوبارہ اس میں ایڈ ہو گیا اس میں کلاسیفائر عمدادی جدول سے بھی مدد حاصل کر سکتا ہے مطلب جو اس کے کلاسیفائر کے پاس جو ٹیبل ہوتا ہے ٹیبل سے بھی وہ مدد کر سکتا ہے اور مدد حاصل کر سکتا ہے اور اس سے بھی نمبر لگا سکتا ہے اس سکیم کا نظام علامات بالکل خالص ہیں جو کہ عربی ہنسوں پر مشتمل ہیں اس کی جو علامات ہیں اس سکیم کی جن کو آپ نوٹیشن کہتے ہیں وہ بلکل جو ہے وہ خالص ہیں پیور نوٹیشن اس میں استعمال کی گئی ہے جو کہ عربی ہنسوں پر جو ہے وہ مشتمل ہیں اس کے شیڈول میں مناسب مقامات پر سکوپ نوٹس اور ایڈ انسٹرکشن دے کر کلاسیفائر کے لیے سہولت پیدا کر دی گئی ہے مطلب جو اس کے مناسب مقامات کے اوپر اگر کسی جگہ پر بالفرض آپ اسلام پر جاتے ہیں 297 اور آگے اسلام کے آگے اگر کوئی اس کے ساتھ اور مضمون شامل ہوتا ہے تو جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر سکوپ نوٹ ایڈ انسٹرکشن کہ اس کی آگے کی طرف اشارہ دے دیا جاتا ہے کہ اس آگے سبجیکٹ دوسرے سبجیکٹ کے لیے آپ کو فلا فلا ٹیبل میں یا فلا ٹیبل کے اوپر اس جگہ پر آپ کو یہ مضمون اس کا جو ہے نمبر مل سکتا ہے مطلب اس کی آگے ہدایات دی گئی ہے جس سے کلاسیفائر کو نمبر کلاش کرنے نمبر لگانے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اس سکیم کے استعمال کے لیے مینول بھی شائع کیا گیا ہے اس کے بعد یہ سکیم سات ٹیبل پر مشتمل ہے کہ اس میں جو ٹیبلز ہیں ٹیبل میں جو وہ سات ٹیبل دیئے گئے ہیں اور اس سے کلاسیفائر کو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے نمبر لگانے کے لیے سبجیکٹ کا نمبر تلاش کرنے کے لیے اس کے بعد یہ یو ڈی سی یونیورسل ڈیسیمل کلاسیفکیشن سکیم یو ڈی سی یونیورسل ڈیسیمل کلاسیفکیشن سکیم اس سکیم کے شیڈول اور جدول دنیا کی تئیس سے زائد زبانوں میں دستیاب ہیں اب جو یو ڈی سی ہے اس کے شیڈول جو ہے جدول جو ہے وہ جناب تئیس زبانوں میں ان کا ترجمہ مجود ہے بلکہ تئیس زبانوں میں وہ دستیاب ہیں یہ درجہ بندی کے تمام درجات کا حاطہ نہیں کرتی اب اس میں جو تمام درجات مطلب جو تمام زمین ہیں تمام جو درجے بنائے ہوئے ہیں علم کے ان پر یہ پورا یہ سکیم جو ہے وہ پورا نہیں اترتی اس سکیم کا زیادہ تر استعمال خصوصی سائنسی فنی کتب خانوں میں عام ہے مطلب جو زیادہ اس کا استعمال ہے وہ ان جو خصوصی ہیں سائنسی اور فنی کتب خانے ہیں ان کی جتنے بھی سبجیکٹ وغیرہ ہیں ان میں ان کا استعمال عام ہے وہاں پر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ان کا اس کا اس سکیم کا زیادہ تر استعمال یورپی کتب خانوں میں ہوتا ہے یہ دوسری سکیموں میں سب سے زیادہ جامعہ تصور کی جاتی ہے کہ زیادہ استعمال اس کا یورپ کے جتنے بھی کتب خانے وہاں پر اور دوسری سکیموں کی نسبت یہ جامعہ تصور کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ درجہ بندی نمروں میں میار قائم رکھنے کے نتیجے میں عمومی درجہ بندی سکیموں پر اسے برطری حاصل ہے کہ نمبروں کے درمیان جو کلاسیفکیشن نمبر ہیں ان کے میار کو قیم رکھنے کے لیے ان میں جو ہے وہ یہ دوسری سکیموں کے نسبت اس کو اچھا تصور کیا جاتا ہے اس سکیم کے اندر لچک پذیری کی حصیت دیگر سکیموں کے مقابلے میں زیادہ ہے مطلب اس میں لچک پذیری مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ مزمین کے لحاظ سے اس کے اندر جو ہے وہ دوسری سکیموں کے نسبت زیادہ ہے اس میں مزمین کو جب ایڈ کرنا ہے تو اس میں آپ ایزیلی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس سکیم میں مختلف درجہ بندی نمبروں اور ان کے استعمال کے بارے میں شیڈول کے آغاز اور مطن میں توسیح نوٹ اور مسالے فرام کی گئی ہیں مطلب شیڈول کے آغاز اور مطن میں جو ہے وہ مسالوں سے اس کو جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ مسالیں دی گئی ہیں تاکہ اس میں نمبر بندی کے لیے جو ہے وہ آسانی رہے درجہ بندی کے لیے جو ہے وہ کلاسی فائر کو آسانی رہے اس سکیم کو بنیادی طور پر دس مرکزی درجات میں تقسیم کیا گیا ہے مطلب جو اس کے درجے بنائے گئے ہیں وہ دس مرکزی درجوں میں اس کو تقسیم کیا گیا اس سکیم کو یہ سکیم امریکہ اور کینیڈا میں بھی اسی کہ استعمال کو فروگ ملا ہے اس سکیم کو جو ہے وہ میریکہ اور کینیڈا میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ فروگ ملا ہے اور بہت زیادہ وہاں پر استعمال ہو رہی ہے اس کے بعد یہی لسی سی لائبری آف کانگرس کلاسیفکیشن یہاں پہ لسی سی بھی ہو سکتا ہے یا پھر جسٹ لسی بھی ہو سکتا ہے لائبری آف کانگرس کلاسیفکیشن لسی سکیم کتیس جلدوں اور ٹھائیس مرکزی درجات پر مشتمل ہے یہاں پر میں ایک چیز یہاں پر واضح کرتا چلا جاتا ہوں کہ لائبری آف کانگرس لائبری آف کانگرس جو کہ امریکہ میں موجود ہے دنیا کی سب سے بڑی لائبری ہے انہوں نے اپنی لائبری کے لیے اپنی کتابوں کو ایک ترتیب دینے کے لیے ایک کلاسیفائی کرنے کے لیے اپنا ایک جو ہے وہ کلاسیفکیشن سسٹم مطارف کروایا جس کو ایل سی کہتے ہیں لائبری آف کانگرس کلاسیفکیشن جیسے کہ ان کی لائبری سے ہی اس کا نام بھی جو ہے وہ منصوب ہے اس میں ایٹی فور چراسی سے زیادہ شیڈول ترمیمات وضافات علید علیدہ شائع ہو چکے ہیں اب تک تریسی سے زیادہ جو شیڈول اور ترمیمات ہیں اضافات ہیں علید علیدہ ہر ایک کو علید علیدہ شائع کیا ہے انہوں نے یہ درجہ بندی سکیم لائبری آف کانگرس کی محسوس ضروریات کے پیش نظر وضع کی گئی تھی مطلب وہی بات جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ لائبری آف کانگرس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس سکیم کو جو اب بنایا گیا ہے یہ سکیم اداد کی بجائے انگریزی کے حروف تحجی پر مبنی ہے جس قدر وسط اس سکیم میں ہے کسی اور سکیم میں نہیں ہے یہ سکیم میرکہ سمیت افریقی مالک میں استعمال کی جا رہی ہے ایک جائزے کے مطابق پانچ سو امریکی اور دکر ممالک کے دو سو پچاس کتب خانوں میں یہ سکیم استعمال ہو رہی ہے اس سکیم کی سرپرستی چونکہ لائبری آف کانگرس کر رہی ہے کیونکہ یہ لائبری آف کانگرس نے ہی اس کو بنایا ہے تو اس کی جو سرپرستی ہے اس کی ٹوٹل جو اس کی نگرانی وہ لائبری آف کانگرس کا عملہ کر رہا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں مطلب یہ دوسری سکیموں کی طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی نئے مضمین نئے سبجیکٹ شامل ہوئے ہیں تو سکیم ابھی تک وہاں پہ اسی پرانے نمبرو پر ہے اس کے اوپر کوئی اور زیادہ کام ورک نہیں ہوا تاکہ اس میں جو نئی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں نئے سبجیکٹ ایڈ ہو رہے ہیں ان کے اوپر کوئی کام کیا جائے لیکن یہ سکیم اس سکیم کی یہ خوبی ہے کہ اس کو لائبری آف کانگرس جو ہے وہ دیکھ پال اس کی مطلب کر رہی ہے اس کو دیکھ رہی ہے اور جس طرح سے کوئی چیز نیا علوم شامل ہوتا ہے یا کوئی نئی جو مضمین شب جب شامل ہوتے ہیں تو اس کو اپ ڈیٹ کر کے ان کی بھی نمبرنگ جو کی جاتی ہے ان کے لیے نمبر بھی یہ سکیم جو ہے وہ احض کر دیتی ہے ہاں یہ تو سوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ یہ ٹابک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر اس میں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ درپیش آ رہا ہو تو وہ مجھے کمنٹس باکس میں لکھ دیجئے اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیا کیا کریں اور میرے اس چینل کو بھی لازمی سیکسرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک اس کو سیکسرائب نہیں کیا تو سیکسرائب کر لیں پلیزز کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں کیونکہ جتنے زیادہ لوگ فائدہ آپ کی وجہ سے میری وجہ سے فائدہ حاصل کریں گے اگر کسی کا کم بن جائے گا تو اس سے ہمارا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بلا ہو جائے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات